بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم میں گوھر بڑا شاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے درخواست یہ کہ چنل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویل لاغ بروقت پہنچ سکے پی ٹی آئی نے آرمی چیف کی تائناتی کے معاملے پر ایک دفعہ پھر پھڑا ڈال دیا انہوں کسے بھی فوجی دی تائناتی ہوئے انہوں نے اس معاملے پر بات کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ مریم نواشفیف صاحبہ جو ہیں کل رات گئیں اپنا شیخ فریلہ صاحب ایمن نے ہے مسلمی قنون کے اچھے شریف آدمی ہے ان کی فیکٹری میں انہوں نے ورکرز کا کٹ کیا ہوا تھا اور بے تاشا بندہ سی یار بہت زیادہ دروغہ والا ایک جگہ ہے جہاں پہ ان کی فیکٹری ہے اور وہی ان کا ہلکا بھی ہے میں خود وہاں پر رات کو گیا ہوا تھا اور میں نے کوشش کی کہ میں کسی طریقے سے اندر چلا جاؤں مطلب وہ جو جلسہ گا تھی پر اندر پاہی جگہی کوئی نہیں بے تہاشا بندہ پیک یہ نہیں جڑا ہندہ ہے نا کھڑکی توڑ افتا بقیاد طور پر فلم آتی تھے کسی دور میں تو جو بڑی جو کوئی مطلب جس کے بڑے چرچوں تھے فلم کے کوئی سلطان رہی دی فلم آگئی یا کوئی مطلب ایسی فلم آگئی جو جس پر جو ہیرو یا کاسٹ ہوئے وہ بہت زیادہ معروف ہوتی تھی اس پر اسی طرح ہوتا تھا اج رات کو یعنی کل رات کو اسی طرح کالم تھا سڑک کے اوپر لوگ تھے سڑک کے باہر لوگ تھے اندر تھے فیکٹری تھا ہی کوئی نہیں سی ان کی فیکٹری کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ میں تخلید چار پانچ کنال کا ہوگا بلکل جیم پیک تھا چھتوں پہ لوگ چڑے ہوئے تھے پھولوں کی پتیاں پھینک رہے تھے مریم صاحبہ بھی ایمہ پر حمزہ شباز شریف صاحب بھی آئے دونوں نے خطاب کیا اور مریم صاحبہ باتیں پھر تم پاتے سے نے خطاب کر دی ہیں انہوں نے جو دو باتیں کی وہ بڑی ملب جو ہے نا وہ بتانے والی ہیں باقی باتیں تو ظاہر ہے آپ نے سننی ہوگی یہ سعودی عرب کے دورے کے حوالے سے نا بہت زیادہ پی ٹی والے باتیں کر رہے ہیں کہ سعودی عرب جا رہے ہیں تے سارا خاندن لے کے جا رہے ہیں تے جناب ہے سرکاری پیسے دے جا رہے ہیں حالانکہ وہ بار بار یہ کہے چکے ہیں کہ پہ آجی جیڑا بھی جائے گا نا وہ اپنی جیب چو ٹکٹ خرچ کرے گا اور یہ کمرشل فلائٹ کے اوپر ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ کمرشل فلائٹ میں ٹینٹیولی اتنی ٹکٹس جو ہیں ہماری بک کر لیں یہ بقایت طور پر وضاحت دیا ہے اس کے باوجود ظاہر ہے پی ٹی آئی یوتی آئی قوم سار انہوں نے دماغہ جو وائرس ہے وہ سمجھ دی کوئی نہیں مسلسل پروپیکنڈا جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں تو اس پر مریم عاشی صاحبہ نے جو بات کی کل رات کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے وضاحت نہیں دی کہ جناب شباہ شریف پلیوں جا رہے ہیں یا جناب لوگوں کے پہنے جا رہے ہیں یا سرکاری پہنے جا رہے ہیں انہوں نے اہل کے گلنے کی تھی یہ مجھے سٹائل ان کا بڑا پسند ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ اپنیاں وضاحتہ دیں دے پھرو تو اسی اگلے تے اٹیک کرو کیونکہ پیٹی کا یہی وطیرہ اور ایسے طرح ہے ٹھیک انہوں نے انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پنکی پیرنی یعنی ظاہر ہے بشرا بیگم کو پنکی پیرنی کہا جاتا ہے انہوں نے کہا اس کی بیٹی کی شادی تھی اور وہ سرکاری پیسے کے اوپر سرکاری جاز کے اوپر جا کے جناب اتے سب دیرب کی تھی کیسی تے شباہ شریف تو اتے ملک کو قوم نہیں چللا وہ تو وہاں پر جا کے جو لاکاتیں کریں گے وہ تو کڑی نہیں مطلب چورا کے لیے آن کے مطلب کہنے کا یہ ہے ان کا کہ وہ کڑی چوری کرنی جا رہے بوجیوں تھے وہ پاکستان لئی کوئی نہ کوئی فیدہ لین جا رہے نے پھر ایک بات میں آپ سے ارز کروں کہ کڑی چوری تو جیدی انہوں نے یاد آگئی وہ ہمارے ایک دوست ہیں آہ آرف بٹ صاحب وہ وہاں پر ہوتے ہیں سعودی عرب میں آج ہی ان کی کال آئی وی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار بچھلے دو ماہ سے ڈیڑھ دو ماہ سے جب سے یہ گھڑی چوری کا قصہ سلسلہ شروع ہوئے یہاں پر جو سعودی زینہ وہ ساڑا بڑا طوال آن دے وہ کہتے ہیں عام آردنی کو تو ظاہر عربی سمجھ نہیں آتی میں چونکہ پچھے ستیس سال سے وہاں پر ہوں اور وہ بڑی اچھی پوسٹ پر ہے وہاں پر وہ ایک ملٹائے نیشنل ہے آہ میں اس کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ پھر مطلب گالے جڑی نے کھول جن دی تو ان کو کوئی پرابلم نہ ہو تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہاں پر مطلب جن ہائی رینکنگ لوگوں کے ساتھ میں ملتا ہوں وہ ظاہر ہے سہرے شاہی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار ساڑتا والا آن دے کہ یار تاڑا وزیرازم کڑی چور سی تسی کڑی چور ہو وہ کہتے ہیں ایک میفیل میں میں گیا تو وہ میرے دوست ہیں اربی جن کے ساتھ میں بیٹھا بات ہو تو انہوں نے گھڑی جو ہے نا اپنی اس طرح کر کے مطلب چھپا لی مجھے دیکھ کے متنزن مسکراتے ہوئے تو مجھے بڑا فیل ہوتا ہے میں نے ان سے کہا کہ یار یہ آپ کیا کر رہے تو انہیں کہا کہ پہ جی تو اسی جس ملک تو ہونا او ملک تھا وزیرازم کڑی چورے یعنی یہ بستی کروا رہے ہیں بقاعدہ طور پر پاکستان کی سعودی عرب میں یوئی میں اور دنیا بھر کے ممالک میں تھے پھر بھی کہنے نے کہ ساٹھ تو وہ ڈائی ماندر کوئی نہیں ساٹھ تو وہ خوددار کوئی نہیں اس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں اچھا اب مریم صاحبہ نے ایک اور بات کی تھی انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ کے اندر وہ جب وہ جو تھے ہزارہ برادری کے لوگ ان کو آہ شہید کیا گیا تھا تو وہ لاشے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وزیرازم آوے سانو مطلب وہ دلاسہ دویتے ہی پہنچی ان کا اپنا ترکے کار مطلب احتجاز وہ کر رہے تھے کیونکہ ہزارہ برادری کے ساتھ بہت زیادہ مظالم جو ہیں ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ ترکے کار اپنایا ہوئے اچھا اب انہوں نے کہا ہے نہیں عمران خانے میں نہیں جانا ہوں نا بالکل نہیں جانا مریم واشی صاحبہ کے مطابق ویسے یہ تب میں نے بھی بتایا تھا کہ پنکی پیرنی نے کیا ہے کہ جناب تو اسی اس کارچے نہیں جانا جتے مرگ ہوئے جنازے تھے کو انہوں نے جانا پر نتہا اِقْتِدار نہیں رہے گا اچھا اتنی اعتیادتیں کی عمران خانے اِغْتِدار رہ گیا یہ دیکھیں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو اقت הזع نہیں ہے جو بھی دنیاوی چیز جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے یہ اختیار کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے یہ طاقت کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے یہ پیسے کے پیچھے بھاگر ہوتا ہے یہ ساری چیزیں عارضی ہوتی ہیں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ان چیزوں سے آپ کے پاس یہ چیزیں نہ رہیں اور وقت بدل جائے تو لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں میں مثال کے طور پر بات کرتا ہوں چلے بھٹو صاحب کی بات تو میں اس لیے نہیں کرتا کہ وہ تو ان کا تو میچ ہی کوئی نہیں ہے نا بھٹو صاحب کا تو کوئی میچ نہیں ہے لیکن ایک بندہ تھا محمد خان جنیجو محمد خان جنیجو اس مولک کے وزیراعظم رہے ایک ایسے صدر کے نیچے وہ وزیراعظم بنے تھے جو پاکستان کی تاریخ کا بدترین آرمی چیف گزرا ہے بدترین وہ مارشللہ ایڈمیسٹریٹر گزرا ہے اس کے دور کو ڈارک ایراف پاکستان کہا جاتا ہے اس کا نام تھا جنرل زیاؤلک وہ پائی صاحب جڑے نہ ہونا دی منمرزی نہ الیکٹو کیسے لیکن آج تک آپ نے کبھی کسی سے محمد خان جنیجو کے بارے میں غلط بات ان کے بارے میں غلط تاثرات نہیں سنے ہوں گے اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا کنڈکٹ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے جب اقتدار میں آتے تو کس طرح سے کنڈکٹ کرتے ہیں وہ محمد خان جنیجو صاحب نے پہلی کیابنٹ میٹنگ میں زیاؤلک سے کہہ دیتا کہ صدر صاحب وردی کیسے لئے لارے ہو زیاؤلک صاحب دی اکھاں ویسے دو تری سن دیڑھے گی رہے ہیں جو کھلیاں دیکھ کھلیاں رہ گیاں کہ ہیں اے میرا لیا بندہ کی کہہ رہے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی یاد رہتی کہ اس کا کنڈکٹ کیا تھا اب عمران خان نے جو کنڈکٹ کیا وہ لوگ وہی یاد کریں گے مطلب جس طرح کہ انہوں نے حرکتیں کی ہیں یہ جو دو باتیں میں نے آپ کو بتائی جو مریم صاحبہ نے کی تھی تو سر وہ اسی طرح کہ تھا اور ابھی بھی ہے اسی طرح کہ سمجھ سمجھ جو انہوں کوئی نہیں آتی لیکن انہوں بولتے چلے جاتے ہیں مگر دن باوجی تھوڑے انہوں نے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے بقیادہ طور پر کل یہ کہہ دیا ہے کہ جو چیزوں کو آپ مکس اپ کر رہے ہیں کہ جناب تیس دن میں فیصلہ کرنے کا حکم واپس لے لیا تیسی تی دن ہی فیصلہ نہیں کر سکتے تو پائنس ہی تی دن ہی فیصلہ کی یہ تک پھٹ دیا ہے پیا کام یہ جو پی ٹی والا یہ تو حتتام پر آ رہا ہے آٹھ سال تو کیس چل رہا ہے اور بالکل نزدیک آگئے ہم نے تو اٹھائیس اپریل کو بقیادہ طور پر رپورٹ مانگی ہوئی سکروٹنگ کی مٹسکل لیا ہوئی دولمنٹ کی کی تیجئے تو ہم نے تو ان سے کہا ہے کہ اپنے حتتامی دلائل دے تگال ختم اسی فیصلہ سروانا لے بڑی ہے جہاں تک پیپس پارٹی اور نونلی کی بات ہے تو ان کو ہم نے نو مہی کے لیے تو ہم اپنے ایک ترککار کے مطابق ایکٹ کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے فیصلے نے ہمیں فیصلہ دینے سے نہیں روکا یہ انہوں نے کلیر کیا یہ بات ایسے خاک سار جو ہے جس دن یہ فیصلہ ہے تھا ہائی کورٹ کا اسی دن میں نے ویلاؤگ میں اپنے بتا دی تھی کہ یہ ہے معاملہ اچھا میں آپ سے ارز کروں کہ یہ آر وی چیف کی تائناتی جو ہے جو میں نے شروع میں بات کی تھی اس کو پی ٹی پھر ایک دفعہ متنازہ بنا رہی ہے پھڑا پاتتا انہیں پھڑ کے وہ ایسا ہے کہ شبا شریف صاحب نے کل ایک کی تھی اپنا صافیوں سے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں انہوں نے کہا ان سے سوال ہوا آرمی چیف کی تائناتی کے والے سے کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ جا ہے وہ تھوڑا سی اس لیے بتانا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کو یاد آجے وہ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ فرمایا تھا کہ ایک سوال کے جواب میں پریس بریفنگ ہے دوران کہ آرمی چیف کمر جوید باجرہ صاحب کوئی ایکسٹینشن نہیں لے رہے نہ ان کا موڈ ہے اور نہ وہ لیں گے یہ انہیں بلکل واضح طور پہ الفاظ میں یہ بات کی تھی اس پر سوال ہوا کہ پھر نوارمی چیف کون آ رہے ہیں اور نئے آرمی چیف کے حوالے سے جو ہے وہ الوڈی پاکستان کی کیونکہ سیاست کا نیوکلیس اوورال جو اسٹیبلشمنٹ اور جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں اور جڑیاں غیر جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں وہ ساری رلہ آگے نا آرمی چیف ہلتا کری ہوندی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ جدھر آرمی چیف دیکھ رہا ہوتا ہے نا ساتھ لاکھ فوج اس پاسے دہری ہوندی ہے وہ سر میں بتا دوں کہ صرف ساتھ لاکھ فوج ہیں دہری ہوندی پاکستان دانویوں دری بھی دہری ہوندی تو اس لیے یہ تیناتی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری تھی اس کی تیناتی کی اہمیت سوری بہت زیادہ ہے تو وہ کل ان سے سوال ہو آشب آشنی صاحب نے تو انہیں کہا یہ وزیراعظم کا آئینی حق ہے لیکن جب وقت آئے گا تو قوائد کے مطابق جو ہے بلکل اس کی تیناتی کی جائے گی اب یہ ایک ایسا جنگلہ ہے جو مطلب ہے کہ کسی طرح سے بھی باؤنڈری سے کسے پاسے ہو باہر نہیں ہے آئینی حق بلکل وزیراعظم کا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے قوائد کے مطابق ہونے چاہیے اے تو کون انکار کر سکتا ہے پھر یہ ہے کہ جب وقت آئے گا یعنی نومبر میں جا کے انہوں نے ریٹائر ہونا ہے تو اس تو پندرہ بھی دن پہلے دس دن کے کہ پائی جی ایل آتا ہے گل ختم ہو گئی اللہ اللہ خیری صلی اللہ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے فواز چوزری صاحب نے فوراں ٹویٹ کیا فواز چوزری صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کا حق جو ہے نا نہیں ہے کیونکہ آپ ایمپورٹیڈ حکومت ہیں ہاں ساندہ میں نے اس گال دیوتے اوپائین ایمپورٹیڈ حکومت اسی سے سیلیکٹیڈ حکومت ہو معذرت کے ساتھ آپ کو تو اختیار ملعب ووڈ ملے ہی نہیں تھے اتنے میں یاد دلا دوں اگر کوئی یوتھیا میرا پروگرام دیکھ رہا ہے تو میں یاد دلا دوں کہ ادرو ادرو بندے توڑ کے جنگیر ترین دے جاویچ بندے بھاگے اور علیم وہاں دے پٹرول دے پیسے لوا کے بھی تو جو بندے آپ نے کٹھے کیے تھے وہ ایک سو پچپن تھے ٹھیک ہے جس میں سے تئیس لوگ جو ہیں وہ آپ کو اب چھوڑ کے جا چکے ہیں تو آپ کی ٹوٹل جو سٹرینٹھ بنتی ہے نا سر وہ کیا ہے اس میں آپ کو تو ایک سو بہتر چاہیے ہوتے ہیں آپ کو اتنے ووٹ ملے ہی نہیں تھے اگر یہ بندے نہ توڑے ہوتے اور ادھر اپوزشن جماعتوں کے ساتھ وہ رہل جاتے ہیں اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی کیونکہ آپ نے کاف لکھ کے بارے میں جو کہا ہے پھر آپ نے جو ایم کی ایم تھی اس کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اسی طرح اختر مہنگل کے بارے میں جو کچھ کہا ہے تو وہ پائن تاڑا نہیں سی آنا چاہتے ہیں انہوں نے بایا گیا سی اور جنہیں بایا سی اوپا ہی صاحب جیڑے نہ ہون مطلب کتے ہوت لگے ہیں تو وہ جب وہ سائیڈ بیٹے ہیں تو پنچی ازاد ہو گئے سر انہوں نے پنجرہ کھل گیا انہوں نے کہا لوجیو ڈاری ماری ہے وہ پھر اپنی مرضی دی ڈالتے جا کے بے گئے اچھا اب آپ کے پاس تو یہ تھی نہیں آپ کو تو مسلط کیا گیا تھا حقیقت بات تو یہی ہے آپ نے ماننی ہے نہیں ماننی نہ ماننے تاریخ بارال اس دور کو ہائیبریڈ دور ہی کہتی ہے ہائیبریڈ ڈیموکریسی جو ہے نا وہ آپ کو اس طرح سے یاد کرتی ہے تو کہتے ہیں جناب کہ وہ آئینی اور منتخف وزیراعظم کا کام ہے آپ تو امپورٹڈ ہے آپ تو آرزی ہیں آپ تو آئے ہیں تو اسی ترجن ہیں تو آپ کو یہ اختیار نہیں ہے اور اگر آپ ایسی کو ارکت کریں گے تو اس سے ملک میں اور ادارے میں انارکی پیدا ہوگی شکار ہو جائے گی اور مستقل تائیناتی کے اختیار آرزی حکومت کو نہیں ہے یہ دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جس طرح مطلب میں سمجھتا ہوں کہ آپ ملے کے اندر کوئی جو اتنا اپنا کیا کہنا چاہیے ہارا آواز شخص وہ راج اندے بندے نو کھلو کے کہا رہے ہیں امنا نا کہ جناب ایمی تو گڑی جڑی لئی پھر نا منو پتہ گڑی در کو کس ہو آئی اچھا گال کوئی بھی نہیں ہوتی ایمی کہہ چھڑ دا اچھا یا جو ہے نا وہ کوئی بندہ سیابنہ پی رہے میں تھوڑا سا بتان لگوں تو جناب سیابنہ پی کے نا وہ بندہ پی رہے دوجہ اے ہو جا دناللہ کریکٹر جڑا نا کھلوٹا ہو کہندہ پا جی ہے اے تبھی جس طرح سیابنہ پی رہے ہو نا ایس طرح پی دی نہیں ہوندی دل اپنا کر رہے ہوندہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسی تائنات کر دے اپنی پسند دا وہی بندہ لے کے اندے جڑا ساڑے لی بہت زیادہ جتو سانو فیض لابدہ رہے ہیں چھیک ہے تو وہ اس کو لے کے آتے اور جناب ہم اپنا کام چلاتے اب وہ پہن نہیں وہ مطلب اوہ والا کام نہیں چوپڑیاں دو دولی گل فواد چوری صاحب عمران خان صاحب مک گئی ہے وہ نہیں ہوند لبنے تانوں مجھے لوشت اسی لینے تھا تین ساڑھے تین سال نے ہونٹا وہ تسیل لے لیا اس دوران آپ نے صرف انتقام لیا لوگوں سے صرف لوگوں کو فنا کر دینے گا ان کو برباد کر دینے گا سیاسی جماعتوں کو آپ نے کام کیا اس چکر میں ملک کا بھی آپ نے پٹھا بڑھا دیا پکڑ گئے اب اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا اور چیزیں جو ہیں وہ بلکل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مکمل طور پر شباز شریف کے کنٹرول میں آگئی ہیں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ چیزیں مکمل طور پر جو ہیں وہ بلال صاحب کے کنٹرول میں آگئی ہیں لیکن چیزوں کو کافی زیادہ ان کا کنٹرول ہے اور مزید ہوتا چلا جائے گا میں آپ سے یہ ارز کروں مزید ہوتا چلا جائے گا اور یہ باتیں ہیں بس وہ فواد چوہ صاحب کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ فوج کے اندر نفاق پیدا کیے جائے اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے اس کا جواب دیا حالانکہ مصطفیٰ نواز کھوکر اور فواد چوزری دونوں آپس میں بڑے گوڑے ہی آ رہے ہیں لیکن سیاسی موقف جو ہے وہ اپنا بنا ہوتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب آرمی چیف کی تہنیاتی کو متنازع بنانے کی آپ کی جماعت کیا کا جو ہے نا منشاہ اس سے ملک کو نارکی کی طرف دکیلنے کی ایک غیر ذمہ دارانہ کوشش ہے آپ کا بیان جو ہے نا یہ فوج میں تقسیم پیدا کرنے کی سازش ہے اور فوج سے اختلاف ضرور کریں لیکن فوج ایک قومی ادارہ ہے یہ آپ کو میں بتاؤں یہ فوج دنالی پہنینا دا دو بار عمران خان صاحب نے نا ٹکر ماری جا کے پاہن بامنوں ایک دفعہ انہوں نے ٹکر ماری انہوں نے آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن دینا اس کا نوٹیفکیشن غلط کرتا پاہن پھڑ کے جان کے کرتے ہیں جان کے اس میں وہ کہا جی ہمیں پتہ نہیں بلکل جھوٹ بات ہے جان بوجھ کر یہ کام کرتے ہیں اور کمر جمید باجواز صاحب کی جو ایکسٹینشن تھی اس کو انہوں نے ایک حسابن سپریم کورڈ نے پھر نوٹس لیا سپریم کورڈ نے کھچیا پھر اس تو ساری سیاسی جماعتہ نے ووٹنگ کرتی پھر نوہ قانون بڑھیا پھر نوٹیفکیشن غلط کرتا پھڑ کے پھر دوبارہ کیا گیا تو یہ جان کے کرتے ہیں اس کے بعد جناب آئی باری آئی ایس ایچیف کی تیانیات تھی اکتوبر کے اندر اوٹے پا جی بھٹا پا لیا کہ جی میں ہی نہیں کرنی اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم آپ کو آپشنز دے رہے ہیں اس میں سے تین بننے کوئی نہیں نہیں میں نے یہی بندہ چیز ہے میں دے جناب ہونڈیل ہے ٹھیک ہے زدی پہ آگئے تو یہ چیزیں ہیں یہ ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ جناب کوتوال بھی اپڑا ہوئے جج بھی اپڑا ہوئے اور جناب سارے سیاسی مخالف مار دے ہو گلیاں ہو جانے سنجی آتے مرزا یار پھرے یہ ان کی خواہش ہے ایسا ہوتا نہیں ہے ہوتا ہوگا آئی سے آر بارہ سو سال پہلے پانچ سو سال پہلے شاید یہ ممکن ہو چنگیز خان کے دورے میں ہوتا ہوگا ایسا اس نے کیا بھی تھا لیکن بات ارسل میں یہ ہے کہ اب نہیں ایسا پاسیبل یہ ایک آئینی رہاست ہے اس نے آئین کے تحت چلنا ہے وزیراعظم کا اختیار ہے کہ وہ جو لسٹ ہوگی اس میں سے جس کو مرضی جو ہے وہ بنا دے کچھ خاص ظاہر ہے اس کی کنٹیشنلٹی ہوتی ہے کچھ شرائط ہوتی ہیں اس کے تحت جو بندہ آتا ہے اس کو بنا دینا چاہیے بناتے بھی اسی طرح ہیں لیکن میرا ویسے ذاتی خیال یہ ہے کہ کمر جوید باجوہ صاحب اگر ایکسٹینشن نہیں لے رہے تو پھر اس کے بعد جو بھی سینئر ترین ہے اس کو بنا دینا چاہیے ادھے چھے مطلب ہے ویسے تو ان کے پاس اختیار ہے کہ تین چار کا پینل ہوتا ہے اس میں سے کسی ایک کو بنا دیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سینئر ترین ہوتا نا اس کو بنائیں یار اے بچو کڑ گئے نا نہ لے آو اس طرح سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی لیکن یہ عمران خان جو حرکتیں کہا رہے ہیں ایکچولی یہ ساری کی ساری میوسی کی علامت ہے کہ اسی پھڑا پھڑا پائی رکھاں گے اور یہ کوشش کہا رہے ہیں بتانے کی کہ جناب میں بڑا طاقتورہ ہی ہے تو میں اس طرح ہمدردیاں حاصل کرلوں گا اس طرح کی چیزوں سے ملک میں انتشار پیدا ہوگا خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ساڑھے تین سال لنہ رہے تو اسی وہ گزر گئے نا تو اگلا ٹیم بھی گزری جانا خان صاحب اب سیونٹی کے تقریباً ہو چلے ہیں تو ستر سال لنگ ہی گئے نا انجل لگا جی میں گال دی گال سی تو اے پائن باقی ٹیم بھی لنگ جانا پر ملک تو رہنا نا تو اس کو چلنے دیں آپ کے بچے تو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں سر باقی بائی کروڑ جڑا نا انہیں ایتھی رہنا انہوں نے اولادہ میں ایتھی رہنا ہے تو ملک کے حال پر رہے ہیں ہم کھائیں لیکن اگر یہ نہیں کھائیں گے تو سر پھر زمانہ بڑا زالہ ہوں دا جی میں آپ کو بتا دوں پھر توقع نہ کرنا کہ تاڈینل کوئی حمایت کرے گا یا تاڈینل جس لئے تو اسی کیسے دے کڑکی جا گئے تو پھر تا رو کوئی بخش دے گا ایسا نہیں ہوتا ماضی میں بھی نہیں ہوا اب بھی نہیں ہوگا میرا تو خیال یہی ہے پتہ نہیں آپ لوگ کا کیا خیال ہے جو بھی خیال ہوگا لکھ دیجئے گا مگر ڈیسینسی کے ساتھ فیل وقت اتنا ہی ملتے ہیں انگلے بھی لاگ